بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے پر پر نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی ہی ہم خود سنتے کانوں آپ کو عبد الرشید کا سلام پہنچے فرینز آج آپ کو میں یہ فائف اے انجن کرولا گاڑی کا اس کے مطلب کچھ اہم انفرمیشن دوں گا یہ انجن ہم نے اوپن کیا ہے اس میں سے ساؤنڈ آ رہا تھا فالٹ ہم نے یہ ٹریس کی ہے کہ اس کی جو کرنگ شافٹ ہے یہ والی یہ کرنگ شافٹ ہے اس کی ساؤنڈ تھی اس کی جو بیرنگ تھے وہ آواز کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم نے اس کی کرنگ شافٹ کا لیت مشین سے والوں سے کام کروایا اور اس کا بور بھی بلکل ٹھیک تھا یہ جو سلیو ہے بورت ہے اور ہیڈ بھی اس کا بلکل ٹھیک ہے وال اس کے ٹھیک ہیں اور صرف اور صرف اس کا جو ام نے کام کروایا وہ ام نیو رنگن ڈالیں گے ہم اس میں اور کرنگ شافٹ کا کام کروایا ہے اور آئل پامپ جو اس کا ہے یہ والا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے نیو ڈالا ہے ڈالیں گے ابھی تو اس کے پسٹن بھی پرانے والے ہیں صرف اور سیرفس کا کرنگ شافٹ کا کام ہوا ہے اور نیو رنگیں ہم انسٹال کریں گے کرنگ شافٹ ہم نے سنڈر بلاک میں فٹنگ کر دی ہے فرینڈز جب آپ کرنگ شافٹ کو انسٹال کریں بلاک میں تو کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو کرنگ کی جو لوبل ہیں سراخ ہیں وہ سارے واش ہونے چاہیے ان کو ائر لگا لیں آپ واش کر لیں بلاک کے سارے لوبل واش ہونے چاہیے تانگل کچھرہ نہ آئے آئل لائنوں میں کل وہ کوئی پرابلم نہ بنے آپ کے لئے اور کسٹومر کے لئے فٹ کرنے کرتے وقت یہ جو تھرس ہیں اس کے تھرس واشل ہیں یہ دو نیچے ہوتی ہیں دو اوپر ہوتی ہیں انہیں فٹ کرتے وقت ان کا خیار رکھیں لازمی اور قابلے جو ہیں ان کو سی فلٹ ایٹ کریں جو اس کے بولٹ ہیں کپ کے دیرنگ کے جو بولٹ ہیں پیس ہوں کے ان کو ضرور ٹائٹ کریں آگے چلتے ہیں اس کا الپام بھی انسٹال کرتے ہیں اور بیک جو اس کا کور ہے وہ بھی انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات اور منشن کر رہا چلوں کہ جب آپ اس کے بولٹ قابلے ٹائٹ کرنے کے بعد کرنگ شافٹ کو تو اس کو گماہ بے رہا تسلی کر لیں کہ یہ روہ ہے بالکل روہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں کس طرح روہ ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ہے لیت مشین والے نے بڑی پیاری فٹنگ آئی ہے اس کی اور ساؤنڈ بھی اس کا پیترین ہوگا یہ فائف اے انجن ہے اس کی کرنگ ہم نے انسٹال کر لی ہے کرنگ فٹ کرنے کے بعد آئل پام بھی اس کا جو ہے ہم نے انسٹال کر لیا نیو ایل پام بھی ہم نے اس کا فٹ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیک جو اس کا بیک کور ہے وہ بھی انسٹال ہو جگہ ہے اس کی آئل سیل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئل سیل بھی ہم نے اس کی نیو ڈال لی ہیں اس کے بعد ابھی ہم اس کے پسٹن انسٹال کرنے لگے ہیں پسٹن اس کے سٹینڈر سائز پہ ہیں اور رنگیں بھی اس کے سٹینڈر سائز کی ہم ڈال رہے ہیں یہ اس کا جو ڈارٹ ہے یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فران کی طرف پسٹن کا ہونا چاہیے اور رنگوں کی پزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو بتا سکے اس کا یہ ایک جو اس کا یہ گیپ ہے یہ اس جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوا رکھنا ہے ایک رنگ کا اور دوسری کا اس جگہ پہ یہ میری فنگر کا آپ شارہ دیکھ سکتے ہیں ایک کا یہ ہے گیپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سیڈ سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گیپ ایک اس جگہ پہ رکھنا ہے ایک آئل رنگ آئل رنگ کا ادھر رکھنا ہے پریشر رنگ کا ادھر رکھنا ہے اور یہ دوسری سیڈ کا دیکھ سکتے ہیں دوسری سیڈ سے آپ پسٹن کا گیپ یہ پریشر رنگ کا ادھر رکھنا ہے اور آئل رنگ کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم پسٹن انسٹال کرنے لگے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں اور پسٹن کو کور کر لیا ہے رنگ کلپ کو ٹائٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم پسٹن کو انسٹال کریں گے دیکھ سکتے ہیں پسٹن ہم نے انسٹال کر دیا ہے ابھی نیچے بٹھایا اب ایک کپ اس کا جو چاند راڈ کا کپ ہے بیرنگ ہے وہ انسٹال کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کپ جو ہے کرنگل راڈ کا ہم نے ایک نمبر پر فٹ کر دیا ہے ابھی اس کو ہم ٹیٹ کریں گے اور آگے چل کے دو نمبر تین نمبر اور چار نمبر پسٹن پر اس کو انسٹال کریں گے اس کے پسٹن چاروں کے چاروں انسٹال کر دی ہیں ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دو اور تین اور یہ چار چار سنڈر گاڑی ہے تو فائف اے انجن ہے جس کا کام ہم کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے متعلق معلومات دے رہے ہیں تو پسٹن فٹ کرنے کے بعد کنیکٹنگ راڈ ہم نے کپ بھی ٹیٹ کر دی ہیں کرنگ بھی چیک کر لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان ٹو تھری اور فور کنیکٹنگ راڈ کے کپ ہم نے انسٹال کرنے کے بعد فل ٹیٹ کر دی ہیں تسلی کر لیے آپ اگر جو کام کر رہے ہیں تو صحیح طرح تسلی کر لیں اگر یہ کپ لوس رہ گیا آپ سے تو جب گاڑی آئی آر پی ایم پہ ہوگی تو یہ کپ اوپن ہوگا تو پورا انجن ڈیمیج ہو جائے گا اس کا سنڈر جو ہے نا ڈیمیج ہو جائے گا اور انجن آپ کا بلکل اینڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جس سے یہ بلک جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کا سیڈوں سے تو آپ کو بہت سا نقصان کسٹومور کو بھی ہو سکتا ہے اور جو مکینک زراعت اس کا کام کر رہے ہیں انجن کا کام کریں گے یا کر رہے ہوں گے یا کریں گے تو وہ بھی بہت اتیاد کریں تو یہ بات ہے یہ جو مکینک زراعت کام کرتے ہیں تو کسٹومور ان کے اوپور اعتماد کر کے کام کرواتے ہیں تو اگر ایسا کوئی مسئلہ یا پرابلم آ گئی تو آپ مکینک زراعت کی ساتھ خراب ہو سکتی ہے لہذا بہت تسلی کر کے کام کریں ابھی اس کا ہم آئل سمپ انسٹال کریں گے میرے پہرے فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیف اے کا انجن جو ہم نے سلنڈر بلک تیار کیا پسٹونس میں انسٹال کرنے کے بعد آئل سمپ لگانے کے بعد کچھ بلک کے ساتھ پارٹس لگانے کے بعد اس کو گاڑی میں انسٹال کر دیا ہے فٹ کر دیا ہے ایک بار یہ آپ پہ اور بتاتا چلوں مینشن کرتا چلوں کہ یہ انجن آپ نے پیسوں میں ہوتا رہا ہے اس کا سلنڈر بلک جو ہے وہ ایڈز کا ایڈز کا ایڈز ہوتا رہا ہے پیسوں میں اس کو ہوتا رہا ہے پارٹس میں نا سلنڈر بلک تیار کر کے فٹ کر کے انجن کے ساتھ گیر کے ساتھ گیر اس کا جو آٹو ہے نا تو گیر کے ساتھ اس کو فٹ کر دیا ہے وہ جو جو اس کے پارٹس سے جو ادھر لگانے تھے آپ نے فٹ کرنے تھے وہ آپ نے فٹ کر چکے ہیں پھر بتاتے چلوں کہ یہ فائف اے انجن ہے ایس ای لیمیٹیڈ ٹیوٹا کرولا گاڑی کا انجن ہے تو اس کا ہم اس کو ابرال کر رہے ہیں ابھی آپ نے اس کا گاڑی میں سلنڈر بلک ہم نے فٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کا دسکٹ انسٹال کر کے لگا کے اور ایڈز کا فٹ کریں گے یہ دسکٹ چیک کر سکتے ہیں آپ فرینڈز یہ اس فائف اے انجن کا گسکٹ ہے تو اس کو انسٹال کرتے وقت ان باتوں کا خیار رکھیں گے آپ اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا گئے نا اس کے جو لوبل ہیں آئل والے لوبل اور اس کے وٹر جیکٹس کے جو وٹر جیکٹس ہیں ان کے لوبل اور جو اس کے قابلوں والے ہیں جہاں پہ ایڈ کے قابلے بولٹ ٹیٹ ہوں گے وہ سب میچ کر لیں ٹھیک ہے برابر ہیں جسکٹ کے اور سنڈر بلاک کے لوبل آپ اس میں میچ کر رہے ہیں اس کے اوپر چیک کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایڈ انسٹال کریں ابھی ہم اس کے اوپر ایڈ انسٹال کریں گے جسکٹ ہم نے انسٹال کر دیا ہے اس کے اوپر ابھی ہم انسٹال کریں گے اس کے اوپر ایڈ انسٹال کرنے کے بعد اوپر ایڈ انسٹال کریں گے اوپی چکتے ہیں پر مٹکنی کی دید اور شرک ہے جنگ سکتے ہیں پر مٹکنی کی دید اور شرک ہے پر مٹکنی کی دید اور شرک ہے ابھی اس کے اوپر ہم کیمیں فٹ کریں گے ایڈ کے قابلے فل ٹائٹ ہو گئے ہیں چیک ہو گئے ہیں سارے فرینڈز یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ انجن اوپن کریں یہ ڈبل کیم انجن ہے ایک انلٹ کیم شافت ہے اور ایک ڈزاسٹ کیم شافت ہے اگر آپ انجن اوپن کر رہے ہیں ایڈ کا کام آپ نے نہیں کروانا تو اس صورت میں آپ یہ جو ٹائپٹ کٹوری ہیں ٹائپٹ کپ بھی بولتے ہیں یہ گر کے آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو ان پہ مارکنگ کر لیں ان سب ٹائپٹ کپ پہ کٹوری بھی بولتے ہیں اور کپ بھی بولتے ہیں تو ان پہ مارکنگ کر لیں اور دوسری صورت میں آپ ان کو اس کو ایڈ اوپن کرنے کے بعد اس کی دونوں کیم شافت نیچے اتارنے کے بعد لگا لیں اور اس کے ایک دو کپ لگا لیں تاں کہ یہ گر کے آگے پیچھے نہ ہو یہ آپ کی مرضی ہے مارکنگ کرتے ہیں تب بھی چاہے ہو جائے گا اس طرح صحیح تککار ہے اگر نیچے اتار کے آپ اتحاد سے ان کو ان لیٹ کیم شافت اور اگزاسٹ کیم شافت لگا کے ایک دو کپ لگا لیں وہ بھی بہتر ہے تاں کہ آپ کو بہت میں پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ایڈ کا کام آپ نے نہیں کروانا کیونکہ اس جب آپ ایڈ کے قابلے اوپن کریں گے اوپن کرتے ہیں اس لیے دونوں کیم شافت آپ کو اوپن کرنی پڑتی ہیں ان لیٹ اور اگزاسٹ اس لیے اس بات کا خاص خیار رکھیں فرینڈز ہم نے دونوں کیمیں انسٹال کر لی ہیں کیم شافت یہ اگزاسٹ کیم شافت ہے اور یہ ان لیٹ کیم شافت ہے ان کو بٹھانے کا ترکہ کار فٹ کرنے کا ترکہ کار آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں جب آپ ان کو فٹ کریں یہ ایک جب اوپن کرنے لگیں آپ کیموں کو یہ اس کا کیم شافت کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلچ ہوتا ہے دیکھیں جب آپ اس کو کیموں کو اوپن کرنے لگیں تو یہاں پہ یہ دس نمبر کا بولٹ لگا گیا اس کو لاک کر لیں کلچ کو تو تب کیم اوپن کریں تو ہم نے پہلے کر لیا تھا آپ کو پتا نہیں سکے ابھی ہم انسٹال کر رہے ہیں کیموں کو یہ دیکھ سکتے ہیں دس کا قبلہ لگا گیا ہم نے کلچ کو لاک کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ انسٹال کریں دارٹ کے دو نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ اور ایک یہ دونوں کیموں کو یہ آپ اس میں میچ کرنے چاہیے ہیں یہ دونوں کیموں کی ٹیمیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ دارٹ ہے اور ایک یہ دارٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس میں میچ کرنے چاہیے ہیں تو یہ ٹیمیں ان کی اوکی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو آپ اس میں ملائیں دونوں کے انلٹ کیمشافٹ اور اگزاسٹ کیمشافٹ کی ٹائمنگ ہو جائے گی ابھی اس کے اوپر ہم اس کے جو کیمشافٹ کے کیمشافٹ کے دونوں کے کپ ہم انسٹال کریں گے اوپر یہ بہت ہی امپارٹن بات ہے جب دونوں کیمشافٹ آپ انسٹال کریں فٹ کریں تو یہ ٹائمنگ ضروری ان کی آپس میں ملائیں ایک ٹائمنگ دونوں کیمو کی ہے اس کے آگے جو یہ پولی پہ یہ آگے فرانٹ پولی لگے گی یہ آگے دونوں کیمو کی ایک پولی سے ٹائمنگ ہوگی یہ صرف دونوں کیمو کی ٹائمنگ جہاں سے ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ڈارٹ ملائیں یہ ایڈ کے قابلے بولٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دونوں کیمشافٹ ایک انلٹ کیمشافٹ اور اگزاسٹ کیمشافٹ دونوں فٹ کر دی ہیں اس کے اوپر ہم نے کپ لگا دی ہیں کپ لگاتے وقت اس چیز کا بہت خیار رکھیں ان باتوں کو بہت خیار رکھیں کہ جب آپ انلٹ کیم انسٹال کریں تو اس پہ آئی لکھا ہوا ہوگا اور اوپر جو کپ ہے اس کا نمبر مارک کیا ہوگا اور جو اگزاسٹ کیم ہے اگزاسٹ کیم کے کپ ہیں اس پہ ای لکھا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ای ٹو لکھا ہوا ہے اور یہ آئی ٹو لکھا ہوا ہے اس سے زہر ہوتا ہے کہ یہ ای سے اگزاسٹ کیم کا کپ ہے دو نمبر والا اور یہ آئی سے انلٹ کیم والا کپ ہے یہ دونوں کیمیں ہم انسٹال کرنے کے بعد کپ ہم نے لگا دی ہیں بعد آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ ہم نے ایک دس نمبر قابلہ لگایا ہوا ہے اس کیم شافٹ کی گراری میں ٹھیک ہے یہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ اس کا کلچ ہوتا ہے کیم کا اس کو لاکھ کرنے کے لیے جب آپ اپن کریں گیم کو تو کیم اپن کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے اس کو لاکھ کر لیں دس نمبر قابلہ لگا آگے اسے کلچ کو اور یہ اگزاسٹ کیم کا جو ہے گراری ہے اور یہ انلٹ کیم میں کلچ لگا ہوا ہے اس کو ضرور لاکھ کریں دس نمبر بولٹ سے تو ابھی ہم اس کا کلچ کا قابلہ ہے یہ وہ بولٹ ہے یہ بھی اپن کریں گے اور فرانڈ والے دو کپ بھی لگائیں گے یہ ابھی نہیں لگائے تا کہ آپ کو ٹائمنگ بتا سکیں تو یہ دونوں کیموں کی ٹائمنگ ہو جائے گی اور فرانڈ سے ہی اب ہم یہ پولی انسٹال کریں گے وال ٹائمنگ یہاں سے پھر برابر کریں گے ہم فرانڈ ٹائمنگ جو ہوتی ہے وال ٹائمنگ اور یہ جو ہے نا دونوں کیموں کی ٹائمنگ ہوگی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فرانڈز ابھی آپ کو ہم بتانے لگے ہیں اس کی وال ٹائمنگ کے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کرنگشافٹ کی پولی نظر آ رہی ہے آپ کو گراری نظر آ رہی ہے کرنگشافٹ کی اس کے اوپر جو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتانے لگیں اس کے اوپر آپ کو ڈارڈ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم آپ اشارہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں ڈارڈ جو ہے نا یہ Nelson گراری جو ہے گراری کے پیچھے بھی ایک ڈارٹ ہے اس ڈارٹ کو ایک گراری پہ ایک کٹ بنا ہوئے ہے اس کے ساتھ میچ کریں ملائیں اوکے ہو گئے جی فرینڈز پھر بتاتے چلوں یہ جو پیچھے ڈارٹ ایل پام پہ ڈارٹ بنا ہوئے نشان لگا ہوئے اس نشان کو کرنگ کی گراری ہے جو لگی ہوئی ہے کرنگ شافٹ کی اس کے اوپر ایک کٹ بنا ہوئے جہاں پہ ہم آپ کو اشارہ گار کے بتا رہے ہیں اس نشان کرنگ کی جو گراری ہے اس کے نشان کو پیچھے ایل پام پہ جو مارک لگا ہوئے اس کے ساتھ ملائیں اور پسٹن ٹاپ پہ ہونا چاہیے پسٹن ٹاپ پہ چیک کرنے کے لیے پلاگ اوپن کر کے تو اس کو پسٹن کو ٹاپ پہ ہلا کے چیک کر لیں ابھی چلتے ہیں اوپر کیم شافٹ جو ہیں ان کی جو یہ پولی ہے گراری ہے تو اس پہ جو مارک ہیں وہ کس سے میچ کرنے چاہیے ٹائمنگ کے یہ آپ لوپل دیکھ سکتے ہیں سراغ یہ دیکھ سکتے ہیں لوپل جہاں بے میں اشارہ کر رہا ہوں اس لوپل کو سراغ کو پیتھے جو یہ نشان لگ ہوئا ہے یہ دیکھیں جیس کپ کے اوپر یہ دیکھیں نشان لگ ہو جہاں بے میں فنگر کر رہا ہوں یہ اس نشان کو اس طرح چیک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لے کے تو اس طرح اس کو لوگل میں ڈال کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح پہ اس کو ملانا جائے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کٹ بنا ہوئے یہ آپ کی کیم کا ایڈ کی کیم شافٹ کی پولی کا ٹائمنگ برابر ہو جائے گا نیجے کرنگ کا بھی آپ نے چیک کر لیا اوپر کیم شافٹ کی ٹائمنگ کا بھی آپ نے مارک چیک کر لیا یہ آپ اس میں میچ کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ اوکے ہے فرنٹ وال ٹائمنگ جو پیچھے جو یہ دو کیم ہیں ان کی ٹائمنگ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں امید ہے یہ ٹائمنگ آپ کو ٹائمنگ کے مطلق جان گئے ہوں گے فرنٹ ٹائمنگ انسٹال کرنے کے بعد ٹائمنگ بیلٹ انسٹال کرنے کے بعد اس کے جو فرنٹ والے یہ کور ہیں ٹائمنگ کور یہ انسٹال ہو گئے ہیں فٹ ہو گئے ہیں بیلٹ سارے اے سی والا اور الٹرنیٹر والا وٹر باڈی والا یہ سارے دیکھ سکتے ہیں انسٹال ہو گئے ہیں فرنٹ سے انہیں کا اوپرہ لنگ کا تمام کام انڈ ہو گئے ختم ہو گئے اور ایڈ ٹائپٹ کور بغیرہ لیڈیں ڈسٹریبیوٹر یہ تمام فٹیں مکمل ہو گئی ہے ویرنگ بغیرہ اس کی جو انجیکٹروں کی ویرنگ ہے اور سنسر بغیرہ ہیں سٹر باڈی کے سنسر جو ہیں ان کی فٹیں مکمل ہو چکی ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے انجن آئل جو ہوتا ہے گیر آئل ہے وہ بھی ہم نے انسٹال کر دی ہے ڈال دی ہے اور ساتھ میں اس کا وٹر بی ریڈی ایٹر کا پورا کر لی ہے پانی کی لیکج بھی چیک کر لی ہے ابھی اس کو سٹارٹ کرنے کا مرحلہ آگئے تو ابھی سٹارٹ کر کے انجن کو چیک کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتے ہیں اس کا ساؤنٹ سٹارٹ کریں جی یہ گاڑی ابھی سٹارٹ ہو دی ہے یہ گاڑی سولاں وال انجن ہے پائی فے کا تو اس کو ہم نے سٹارٹ کر لی ہے ابھی اس کی چھاؤں گا آپ سن سکتے ہیں تو ابھی اس کا ہم ٹیپٹکوور کا جو اس کا کپ ہے وہ اتار کے اس کا آئل چیک کریں گے کہ آئل اس کا آیا ہے یا نہیں تو ضرور آپ کی چیک کریں اگر کام کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہرہ میں کر رہا ہوں یہ آئل بہر بھی آ رہا ہے گاڑی جا دیکھیں یہ کپ لگائیں کپ لگائیں یہ ابھی ہم نے کپ لگا دیا ہے اس کا آئل ماشاءاللہ سہی اوپر آگئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا آئل بہر رہا ہے یہ تسلی کر لی ہے ہم نے آئل اس کا انجن میں مکمل سارے انجن میں ایڈ تک آ چکا ہے اس کے ابھی پانی کی ہم لیکنچ چیک کریں گے اور ابھی اس کا انجن سٹارٹ ہو گیا ہے یہ اپرا لنگ کام فتم ہو گیا الحمدللہ ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے گاڑی گا اس کا فرم کا کام ہوا ہے تھوڑی رننگ دیں گے اس کو تو ویڈیو کا اختکام کرتے ہیں امید ہے کہ یہ انجنوں اور آلنگی ویڈیو آپ دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ نے بہت خیار رکھیں گے اپنے پیاروں کا خیار رکھیں گے عبدالرشید کی طرف سے اللہ حافظ